موسیقی ہلو اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل میہا خیام الوکس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے موسم بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ آس صبح سے بارش ہو رہی ہے کافی زیادہ کل بھی بارش ہوئی تھی اور آج بھی بارش ہوئی تھی موسم بہت اچھا ہو چکا ہے تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ جس طرح ہی بارش تھم جائے گی موسم تھوڑا ٹھیک ہو جائے گا تو ہم بازار چلیں گے میں نے کچھ اپنی گرمیوں کے ڈریسز لیے تھے ان کے ساتھ میں نے لیس میش کرنی تھی تو وہ لینے چلیں گے یہ دیکھیں یہاں پر ایک باہر جوڑا تھا بہت ہی خوبصورت کبوتروں کا ان کے پاؤں کے اوپر پر تھے مجھے بہت پیارے یہ لگے مجھے ان کا نام تو نہیں آتا مگر یہ بہت مستی کر رہا تھا بہت خوش تھا بارش ہونے کی وجہ سے سب بھی بہت خوش ہیں بہت پیارا جوڑا تھا دیکھیں کس رنجوائے کر رہے ہیں تو چلیں جی ہمارا سفر شروع ہوتا ہے بازار جاتے ہوئے بہت سی چیزیں جو میں آپ کو اپنے علاقے کے بارے میں بتاؤں گی یہ دیکھیں یہ کپاس کی فصل ہے ہمارے علاقے میں دو بڑی فصلیں زیادہ کپاس اور گندم ہوتی ہے اور تیسٹی فصل گنہ گنہ جو ہے وہ چھوٹی سطح پر کاشت ہوتا ہے جو کپاس اور گندم ہے یہ تو بہت زیادہ ہی کاشت ہوتی ہے موسم بہت خوبصورت تھا ان فصلوں کو بھی بارش کی ضرورت تھی بارش ہوئی ہے تو موسم بہت پیارا ہو گئے ہیں اور فصلیں بھی بہت اچھی ہو گئے ہیں درخت بھی ہرے بھرے ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ جوہڑ بنا ہوئے ہیں بہن سے بھی انجوائے کر رہی ہیں بہت پیارا موسم تھا تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی اتنی زیادہ گرمی نہیں تھی ہمارا ایریا جو ہے وہ بہت ڈویلپ ہو رہا ہے یہاں پر میڈیکل کالج بھی بن چکا ہے اسلامی یونیورسٹی ہمارے گھر کے نزدیک ہی ہے زیادہ دور نہیں ہے یہ جو آپ کو وہ ٹنکی سی تھوڑی دور نظر آ رہی ہے یہ اسلامی یونیورسٹی کی ہے اس سے تھوڑے آگے جو ہے وہ میڈیکل کالج بھی بن چکا ہے ڈینٹل میڈیکل کالج اور اس سے آگے آئی ٹی یونیورسٹی ہے اسلامی یونیورسٹی کے ساتھ یہ شیخ خلیفہ پارک ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے کسی دن میں آپ کو اس کا وزٹ کرواؤں گی اور یہ دیکھیں یہ جو روڑ ہے یہ سیم نالا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ جو روڑ ہے یہ یونیورسٹی کو جا رہی ہے سی دی اور جس روڑ پر ہم جا رہے ہیں یہ روڑ جو ہے یہ جا رہی ہے میڈیکل کالج کو جاتی ہے اور ادھر سے ہو کر ہی ہم شیخ خلیفہ پارک چلے جاتے ہیں اور یہ جو آپ کو بڑے بڑے کھمبے نظر آ رہے ہیں یہ ہائی والٹیج ڈی سی ٹرانس میشن ہے جو کہ سن تھر پارکر سے ہو کر لاہور جا رہی ہے چلیں جی ہم اپنے شاپ پر آ گئے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں میں آپ کو ویزٹ کرواتی ہوں یہاں پر کاسمیٹک سے لے کر آپ کو کپڑوں کی جتنی بھی اسیسریز ہیں آپ کو لیس ہو گئی شیشے ہو گئے ڈسلز ہو گئے نلکی ہو گئی ہر چیز آپ کو یہاں پر آویل ہو گئی تو میں بھی یہاں پر اپنے تقریباً جتنے بھی ڈریسز تھے ان کے ساتھ ہی میچ کر کے جاؤں گی تاکہ مجھے کوئی پرابلم نہ ہو بار بار نہ آنا پڑے دیکھیں کتنی پیاری یہاں پہ ہیں یہ جو بنی ہوئی ہے گوٹی پر بنی ہوئی ہے کچھ ستاری پر بنی ہوئی ہے کچھ چکن کی بنی ہوئی ہے اچھا جی یہ میں میش کرنے لگی تھی اس میں ایک ڈارک بوٹل کلر تھا اور ایک یہ مہندی سا کلر تھا یہ جو مہندی کلر ہے یہ مجھے بہت پسند آیا تھا یہ دیکھیں نہیں ہے یہ جو گرین ہے یہ میش نہیں ہو رہا اس کے ساتھ وہ جو مہندی والا ہے وہ ٹچ دے رہا تھا پھر وہ میں نے جو مہندی والا ہے وہ سلیکٹ کر لیا اور اسی طرح میں جو اپنے دوسرے ڈریسز لے کر آئی تھی ان کے ساتھ بھی میں نے میش کر لی یہ دیکھیں کتنی پیاری نیٹ پر ستاری کی بنی ہوئی ہے لیس اچھا جی میں نے اپنے جتنے بھی ڈریسز ان سب کے ساتھ میش کر لیا مجھے زیادہ تھی دیر نہیں لگی تقریباً آدھے گھنٹے میں مجھے جو میری مطلوبہ چیزیں تھی وہ سب مل چکی ہیں ایک سٹور سے مجھے مل گئی کافی بڑا سٹور تھا ان کا کافی ورائٹی تھی یہ دیکھیں کتنی پیاری تلے پر بنی ہوئی ہیں یہ نیٹ پر بنی ہوئی ہیں اور یہ جو چکن کی شٹر لیسز ہیں وہ بنی ہوئی ہیں بہت بہت خوبصورت لیسز تھے یہاں پر اور یہ جو پنک اور سکن کلر میں یہ بھی بہت پیاری میں نے ایسی گرین لی ہے یہ جو پنک ہے اس کے پر جو ستاری ہے یہ اصل میں کیمرے میں تو اس کا ایرزلٹ اتنا اچھا نہیں آرہا اصل میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی تو جی ہم آگئے ہیں درمنڈی کی طرف تو ہم نے سوچا جاتے جاتے ہم یہاں سے سبزی بھی لیتے جائیں سبزی بھی دیکھیں کتنی خوبصورت کتنی فریش فریش سبزی ہے تو ہم یہاں سے اب سبزی لینے لگے ہیں سبزی لے کر پھر ہم گھر کی طرف چلیں گے دو چار لے لیں گے سبزییں تاکہ دو تین دن گزر جائیں سبزی کافی فریش تھی اب ہم اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں دیکھیں کتنے پیارے بادل آئے ہوئے ہیں دھوپ نہیں نکلی اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ بارش ہونے کے بعد حبس ہو جاتی ہے مگر آج حبس نہیں ہوا چل رہی تھی جب ہوا رک جائے گی تو پھر حبس شروع ہو جائے گی پھر جو زمین ہوتی ہے اس کے اندر سے بھی گرمی نکلنا شروع ہو جاتی بہت گرمی ہو جاتی ہے ابھی تو فی الحال ہوا چل رہی ہے بڑا پیارا موسم ہے اور اچھا میں آپ کو یہ جو بتا رہی تھی ڈی سی ٹانس میشن کا یہ جو ہے یہ ایشیا کی دوسری بڑی لائن ہے پہلی جو ہے وہ انڈیا میں ہے اور دوسری جو ہے پاکستان میں یہ چائنہ کا چائنہ کا پروجیکٹ ہے اور یہ کوئل سے انہوں نے بجلی بنائی ہے اچھا ان کی جو تاریں ہیں کافی بلندی پر ہیں جب ہم نیچے سے گزرتے ہیں تو عجیب سے اس کے اندر تھر تھراہت اور آواز آتی ہے مجھے تو بہت زیادہ خوف آتا ہے اور یہ دیکھیں یہ جو ہے سڑک یونیورسٹری کی طرف جا رہی ہے یونیورسٹری کی طرف یہ اس سائٹ چلے جاتی ہے اور دوسری سائٹ سے ہم اپنے گھر آ جاتے ہیں وہ دیکھیں وہ آپ کو اس کی ٹنک کی نظر آ رہی ہوگی یونیورسٹری کی یہ دیکھیں یہ گناہ بھی لگا ہوا ہے ساری فصلیں ہری بھری ہو چکی ہیں ہوا چل رہی ہے بہت مزا آ رہے ہیں اچھا یہ راستے میں نا کنوں کے باغ بھی آئیں گے عام کے باغ بھی آئیں گے جب ہم یہاں پر رات کو واکرنے آتے ہیں نا سردیوں میں تو یہاں سے اکثر ہم کنوں توڑ کر بھی کھاتے ہیں یہ نہری پانی ہے دیکھیں یہ جو کھتوں کو سہراب کرتا ہے یہ کچھ اب ہم گھر آ گئے تھے تو ہمارا پارسل آیا ہوا تھا پارسل ہمارا ہم نے لیپ ٹاپ بیگ مگوایا تھا دراز مال سے دراز مال سے ہم نے مگوایا تھا مگر اس کی جو پیکیجنگ تھی وہ ذرا بھی اچھی نہیں تھی پیکنگ اس کی پھٹی ہوئی تھی اور جی کھلا ہوا تھا ڈبا تقریب بننا پر یہ شکر ہے کہ جو ہم نے بیگ مگوایا تھا جو ہمیں مطلوبہ چیز چاہیے تھی وہ ہمیں ٹھیک مل گئی تو یہ دیکھیں کھلا ہوا ہے یہ ان کو ویسے اس طرح نہیں کرنا چاہیے ان کو چاہیے کہ جب آپ دراز علاقے میں بھیجتے ہیں تو اچھی سی پیکنگ کیا کریں ٹھیک ہے جی اسی بات پر ہم اپنے والوک کا اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ